یہ سوچ ایک وچار دھارہ بن چکی ہے ہماری آپ کی عوام کی اور پبلک کی ہم زیادہ اس بات کو طول نہ دیتے ہوئے صرف اتنا ہی کہیں گے کہ اللہ رب العالمین ہمیں اپنے فکرات کو اور اپنی وچار دھارہ کو بدہلے کی توفیق عطا کرنے دوسروں کی مجبوریاں اور پریشانیوں کو سمجھنے کی بھی ہمیں حمد دے حوصلہ دے اور ان کے لئے دعائیں کرنے کی ہمیں توفیق عطا کرنے آپ نے کچھ اچھے کام کیے ہوں گے یقیناً کیے ہوں گے اس لئے علاقے کی دو اہم شخصیتیں آپ کو محمد ایفان صاحب کی شکل میں اور مجاہد اسلام صاحب کی شکل میں ملی ورنہ ہمیں یہ معلوم ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نوکا یہ قول ہے کہ اعمالوکم ام مالوکم تمہارے جیسے اعمال ہوں گے تمہارے اوپر حکم برابی ویسے ہی مسلط ہوں گے ہم نہیں بت کہنا چاہتے ہیں اور ہم نہیں جانا چاہتے ہیں اس طرف اشارہ کر دینا کافی ہے آج شہری سطح پر جلی سطح پر سوبائی سطح پر اور سینٹرل مرکزی سطح پر ہم صرف نظر دوڑا کر دیکھیں کہ ہمارے اوپر کون سے حکمرہ مسلط ہیں اور پھر ہم اپنے اعمال کا جائزہ لیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نو نے یہ بات کہی تھی کہ اعمالوکم ام مالوکم جیسے تمہارے اعمال ہوں گے ویسے تمہارے اوپر حکمرہ مسلط ہوں گے تم اچھے اعمال کرو گے تمہارے اوپر حکمرہ بھی اچھے مسلط ہوں گے جب تمہارے اعمال برے ہو جائیں گے تو ہم تمہارے اوپر برے حکمرہ مسلط کر دیں گے اگر ہمارے اوپر اس وقت اچھے حکمرہ ہیں تو سمجھ لیجئے کہ ہمارے اعمال بھی اچھے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ شاید آپ کا جواب یہ نہیں ہوگا اور آپ دوسری ہی ذہن وچار دھارہ رکھتے ہوں گے کہ ہمارے اوپر انصاف پسند حکمرہ مسلط نہیں ہے ہمارے اوپر تو پھر آپ کو اس جلسے کے اندر یہ ججمنٹ کرنا ہوگا اور یہ فیصلہ کرنا ہوگا کہ ہمارے اعمال بھی اچھے نہیں یہ ہمارے اعمال کا نتیجہ ہے جو ہمیں دیکھنے کو مل رہا ہے حضرت عمر فاروق کے قول کو یاد کرو ملک شام کا گورنر جب ان سے ملنے کے لیے آیا حضرت عمر فاروق سے ملک شام کا گورنر جب ان سے ملنے آیا اس وقت حضرت عمر اپنے چھوٹے سے بچے کو اپنی گود میں بٹھا کر اس کو کس کر رہے تھے بوسا لے رہے تھے ہوتا چھوٹے چھوٹے بچوں کو چوم آ جاتا ہے تو اپنی گود میں بٹھا کر اس کو کس کر رہے تھے چوم رہے تھے بوسا لے رہے تھے تو ملک شام کے گورنر نے کہا امیر المومین آپ اپنے بچے سے اتنا پیار کر رہے ہیں کئی مہینے گزر جاتے ہیں میں اپنے بچے کو گود میں دھی لیتا ہوں کئی مہینے گزر جاتے ہیں میں نے اپنے بچے کو کس نہیں کرتا ہوں اور آپ اپنے بچے کو اتنا شوق سے کھلا رہے ہیں اپنی گود میں تو حضرت عمر فاروق نے جب یہ سنا تو آپ نے اپنے بچے کو زمین پر بٹھایا اور کھڑے ہو گئے اور ملک شام کے گورنر سے کہا آدنی الجائزہ میں نے تجھے جو گورنری کی ڈگری دی ہے گورنری کا عہدہ دیا ہے ملک شام کا گورنر بنایا ہے اس عہدے کو واپس کر اس پوسٹ کو واپس کر تو گورنری کے لائق نہیں ہے اس نے گورنری کا عہدہ واپس تو کر دیا لیکن کہا امیر المومنین میری خطا کیا ہے میری غلطی کیا ہے کہا غلطی یہ ہے کہ تو اپنے بچے سے پیار نہیں کرتا اس نے کہا بچہ میرا میں پیار کروں یا نہ کروں اس بنیاد پر آپ نے مجھے گورنری سے کیوں ہڑا دیا تو حضرت عمر کا جواب یہ تھا کہ جو شخص اپنے بچے سے پیار نہیں کر سکتا جو شخص اپنے چہیدے اور اپنے لادلے سے محبت نہیں کر سکتا میں نے تجھے جہاں کا گورنر بنایا تو وہاں کی ریایہ اور وہاں کی عوام سے کیا محبت کرے گا جو شخص اپنے بچے سے محبت نہیں کر سکتا وہ وہاں کی ریایہ اور وہاں کی عوام سے کیا محبت کرے گا نہیں میرا بھروسہ تیری اوپر سے اٹھ چکا ہے اب مجھے تیری اوپر بلیف نہیں رہا ہمارے اعمال اچھے تھے حکورہ اچھے تھے ہمارے اعمال جب برے ہوئے تو ہمارے اوپر برے مرابی مسلط ہو اس وقت حالات دوسرے ہیں آپ جن شخصیتوں کا نام سننا چاہتے ہیں مجھے معاف کیجئے نام لینا کوئی ضروری نہیں ہے اپنے ذہنوں کو دوڑائیے اور پھر آپ اللہ کا شکر ادا کیجئے کہ آپ کو آپ کے علاقائی سطح پر جو دو یہ شخصیتیں مل گئیں جو دین کے کام میں بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہی ہیں آپ ہر قسم کا تعابون ان کے ساتھ کیجئے اللہ رب العالمین ان دونوں صاحبان کی عمر دراز فرمائے اور زیادہ سے زیادہ ان کو دین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے دین کے کام میں پڑھ چڑھ کر حصہ لینے کی مزید توفیق عطا فرمائے میرے بھائیوں میں اپنی ذہنی الجن بھی آپ کو بتا چکا ہوں کس پوزیشن میں میں نے سفر کیا میں یہ بھی آپ کو بتا چکا ہوں مکھیہ مجاہد و اسلام صاحب کا اگر پورام نہ ہوتا تو شاید میں دو چار پورام لائن سے کینسل بھی کر دیا ہوتا کیونکہ اس وقت میرے والدین کو اور میرے بیٹے کو جتنی میری ضرورت ہے اتنی اور کی ضرورت نہیں ہے لیکن پھر بھی میں آیا اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے اللہ ہم ان کو بھی شفایت کاملہ اور آجلہ تا فرمائے میرے والد مہتروں کو بھی اور میرے بیٹے کو بھی اور میرے یہاں آنے کو قبول فرمائے اور جو باتیں کتاب و سنت کی کہی جا رہی ہیں اللہ تعالیٰ ان تمام باتوں پر ہمیں اور آپ کو سب کو عمل کرنے کی کہنے والوں کو بھی اور سننے والوں کو بھی عمل کی توفیق لاتو دراصل آدم علیہ السلام سے لے کر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے بھی پیغمبر آئے ان تمام پیغمبروں کا دین اسلام تھا آج یہ بدامنی کیوں پھیلی ہوئی ہے آج تو اینڈ گوائنڈ کی پولیسی کیوں چل رہی ہے باٹو اور راج کرو اس پولیسی پر آج عمل کیوں کیا جا رہا ہے ہمیں ایک دوسرے سے الگ دیکھ کر اور کر کے میرے بھائیوں ہمیں باٹنے میں اور الگ کرنے میں کن تنظیموں کا ہاتھ ہے یہ ہمیں اور آپ کو بہت گہرائی کے ساتھ سوچنے کی ضرورت ہے آج یہ دور آ چکا ہے تیرے پیچھے میری نماز نہیں میرے پیچھے تیری نماز نہیں تو دیواندی ہے میں بریلوی ہوں یہ شیعہ ہے یہ سنی ہے اس نے اس کی جنازے کی نماز پڑھائی پورے گاؤں کے لگاں ٹوٹ گئے ایک ہم ہیں جو ایک دوسرے کو مسلمان سمجھنے کے لئے تیار نہیں ہیں آپ ہم پر کفر کا فتبہ لگا رہے ہیں ہم آپ کی اوپر کفر کا فتبہ لگا رہے ہیں ایک کافر ہی ہے جو ہم سب کو مسلمان سمجھ رہا ہے ایک غیر مسلم ہی ہے جو ہم سب کو ایک نظر سے دیکھتا ہے کہ یہ مسلمان ایک ہم ہیں جو آپس میں فرقوں میں بڑے ہوئے ہیں ورنہ قرآن تو غیر مسلموں کو بھی ایک کلمے کی طرف آنے کی دعوت دیتا ہے غور و فکر کرنے کی دعوت دیتا ہے قُلْ يَا أَحْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْ إِلَىٰ كَلِمَةٍ سَوَائِمْ بَيْنَا وَبَيْنَكُمْ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اعلان کر دو آپ ایناؤنسمن کر دو آپ دنیا والوں کو بتا دو آپ یہودیوں سے اور عیسائیوں سے کہہ دو اے اہلِ کتاب اے کتاب والوں اے توراد والوں اے زبور والوں اے اینجیل والوں تَعَالَوْ إِلَىٰ كَلِمَةٍ سَوَائِمْ بَيْنَا وَبَيْنَكُمْ آؤ ایک ایسے کلمے کی طرف جو ہمارے اور تمہارے درمیان برابر ہے قرآن کی دعوت دیکھ رہے ہیں وہ تو یہ کہہ رہا ہے کہ یہودیوں عیسائیوں تو تمہارا بھی وہی کلمہ ہے جو اسلام کا کلمہ ہے اسلام تو یہ کہہ رہا ہے یہودیوں تمہارا کلمہ اے عیسائیوں تمہارا بھی کلمہ وہی ہے جو اسلام کا ہے یعنی ہم زب ایک ہیں تاجت تو یہ ہے کہ جو قرآن یہودیوں اور عیسائیوں کو بھی ایک کلمے کی دعوت دیتا ہو لیکن آج اسی ایک کلمے کے ماننے والے مسلمان ایک دوسرے کو ایک ماننے کے لئے تیار نہیں کتنے بڑے افسوس کی بات ہے یہ یہ فلاں یہ فلاں یہ فلاں اور قرآن عیسائیوں سے کہہ رہا ہے محمد و رسول اللہ یہودیوں سے عیسائیوں سے کہہ رہے ہیں ارے تو ہم سے بھاگ کیوں رہے ہو ہم سے کٹ کیوں رہے ہو ہم سے دور کیوں جا رہے ہو ہمیں اپنا کیوں نہیں سمجھ رہے ہو ہمارا بھی کلمہ ہوئی تمہارا بھی کلمہ ہوئی ہی سمجھ بھی یہی کلمہ لے کر آئے تے لا الہ الا اللہ موسیٰ علیہ السلام بھی یہی کلمہ لے کر آئے تے لا الہ الا اللہ دعوت علیہ السلام کا بھی یہی کلمہ تھا لا الہ الا اللہ ہاں نبی آتے گئے اور کلمہ کا دوسرا جز بدلتا گیا جب دعوت علیہ السلام آئے تو کلمہ یہ پڑھا جاتا تھا لا الہ الا اللہ دعوت رسول اللہ جب موسیٰ علیہ السلام آئے تو کلمہ یہ پڑھا جاتا تھا لا الہ الا اللہ موسیٰ رسول اللہ جب عیسیٰ علیہ السلام آئے تو کلمہ یہ پڑھا جاتا تھا لا الہ الا اللہ عیسیٰ رسول اللہ جب محمد رسول اللہ تو کلمہ یہ پڑھا جاتا تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہم نے آپ کو چار نبیوں کے کلمیں بتائے دوسرا جز قرور بدل رہا ہے لیکن پہلے جز میں کبھی چینجنگ نہیں ہوئی لا الہ الا اللہ دارود علیہ السلام بھی پڑھ رہا ہے لا الہ الا اللہ موسیٰ علیہ السلام بھی پڑھ رہا ہے لا الہ الا اللہ ہی سالے سلام کی بھی دعوت تھی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی بھی دعوت تھی یہ کلمے کا پہلا جز نہیں بدل رہا اور یہی قرآن کہہ رہا ہے سارے نبیوں کی دعوت یہی ہے ان تمام نبیوں کی دعوت یہی تھی چاہے وہ نو رہے ہو ابراہیم رہے ہو موسیٰ رہے ہو عیسیٰ رہے ہو لوگوں ایک دین کی اوپر تم قائم رہنا اللہ نعبوتا اللہ ایا ان تمام نبیوں نے ایک ہی بات دی ہم اللہ کے علاوہ کسی عبادت نہیں کریں گے کلمہ سب کا یہی تھا دوسرا جز بدلتا گیا جو نبی آتا گیا موسیٰ رسول اللہ عیسیٰ رسول اللہ دعوت رسول اللہ نوح رسول اللہ یہ سب کہایا کر رہا لیکن جب محمد رسول اللہ آئے تو پھر محمد رسول اللہ آؤ اے کیسے کلمہ کی طرف سب کو جوڑا جاتا رہا اسی کلمہ سے سب کی یہی دعوت تھی آج ہم مسلمانوں نے جب یہ کہا کہ اسلام ہمارا مذہب ہے تب سے دوریاں پیدا ہو گئے جب سے ہم مسلمانوں نے یہ کہا کہ قرآن ہماری کتاب ہے تب سے لوگوں نے اس قرآن کو صرف مسلمانوں کی کتاب سمجھ لیا جب سے ہم نے یہ کہا ہے کہ اسلام ہمارا مذہب ہے تب سے غیر مسلموں نے صرف اس اسلام تو مسلمانوں کا دین سمجھ رکھا ہے جب سے ہم نے یہ کہا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے نبی تب سے غیر مسلموں نے محمد رسول اللہ کو مسلمانوں کا نبی تصور کر لیا ہے ورنہ قرآن یہ کہتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کوئی نیا دین لے کر نہیں گئے آئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو کوئی نیا دین دے کر نہیں بھیجا ہم نے آپ کو کوئی نیا مذہب دے کر نہیں بھیجا آپ سے پہلے بھی جتنے بھی نبی آئے تھے وہ وہی دین لے کر گئے تھے جو ہم نے تمہیں دیا ہے آپ نے کو کوئی نیا دین نہیں دیا آپ سے پہلے بھی جتنے رسول اس دنیا میں آئے سارے نبیوں رسولوں کا دین یہی تھا جو آپ کو ہم نے دیا ہم نے آپ کے لئے اسی دین کو مشروع قرار دیا ہے اسی دین کو نافذ کیا ہے جو آپ سے پہلے جس کی وسیعت نوح علیہ السلام کو ہم نے کی تھی جو دین ہم نے نوح کو دے کر بھیجاتا اور نوح کے بعد ابراہیم بھی اسی دین کو لے کر آئے اور ابراہیم کے بعد موسیٰ بھی اسی دین کو لے کر آئے اور موسیٰ کے بعد عیسیٰ بھی اسی دین کو لے کر آئے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو کوئی نیا دین دے کر نہیں بھیجا آپ سے پہلے نوح کا دین ابراہیم کا دین موسیٰ کا دین اور عیسیٰ کا دین بھی یہی تھا اب ہم اگر ہندو بھائیوں سے کہیں کہ ہمارا دین تو وہی ہے جو آپ کا ہے تب وہ صحیح سمجھے گا تب کہے گا کہ اچھا پھر اس کو بتاؤ کہ سب سے پہلے مورتی کی پوجہ کہاں آئی آج جو ہندو دھرم کے اندر مورتی پوجہ ہو رہی ہے اس مورتی پوجہ کو سب سے پہلے کب سے شروع کیا گیا تو منو اسمرتی پڑھنے کے بعد پتا چلتا ہے کہ منو کے زمانے میں مورتی پوجہ کا پرچلنٹ ہوا اور منو ہی کا دوسرا نام نو ہے یعنی ہندو دھرم کے اندر مورتی پوجہ کا کشروعات مورتی پوجہ